بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس سیشن میں ایسپیرنٹ صاحب کو ہم بتائیں گے کہ ایف پی ایسی نے ابھی جو لیٹسٹ ریزلٹ انناؤنس کیا ہے پریوینٹیو افیسر کا انشاءاللہ جو بڑی پوسٹوں کے ریزلٹ ابھی پہننے جائے وہ بھی آنے شروع ہو گئے اور جلدی آ جائیں گے ایو کے بعد فوراں سے سینئر ایڈیٹر کا ریزلٹ بھی انشاءاللہ جون کے مہینے میں ہی انناؤنس ہو جائے گا اور موسٹ پروبیبلی اس کا بھی ڈسکریپٹیو ٹیسٹ ہوگا تو سکریننگ ٹیسٹ کلیر ہونے کے بعد پریوینٹیو افیسر کے لیے یہ جو نوٹسی شکیا گیا ہے فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے ویب سائٹ پہ آپ وزیٹ کر سکتے ہیں اٹھارہ تاریخ کا نوٹیفیکیشن لیکن ان لگلی ٹائم نہیں ملاتا اس لیے تھوڑا سا لیٹ آپ کو بتا رہا ہوں پریوینٹیو افیسر کا ڈسکریپٹیو ٹیسٹ ہوگا تو ڈسکریپٹیو ٹیسٹ کے بارے میں آج آپ نے یہ سیشن کرنا ہے اور بتانا ہے کہ اس کی مقصد بھی کیا ہے اور اس کا سیلیبس وغیرہ پہ بھی بات کریں گے تو یہ تھوڑا سپر لیتے تھا کہ آپ کی کلیریٹی ہو تو دو کمیشن ہوتا ہے اس کی کنڈکڈا یہ موسٹ پروبیبلی ستمبر کے جو سکیوڑا آئے گا جون دلائے دس ستمبر ان میں جو دو تین پہلے سیشن ہے ایک تو اس میں شیڈول نہیں آئے گا جو بھی لیٹس شیڈول آئے گا سکتا ہے کہ وہ کنڈک بھی کر لیں کوئی شورٹی نہیں ہے لیکن موسٹ پروپیبلی اگست ستمبر تک اس کے ٹیسٹ ہوں گے لیکن سیلیبس وائد ہے اس لیے اگست ستمبر بھی اتنا دور نہیں ہے ویسے ریفرنس ٹو دیا آن لائن اپلیکیشن ان سبسیکونٹ اپیرنس ان سکریننگ ٹیسٹ کی بیس پر یہ ریزلٹ بنایا گیا تو اس کے بعد اگر شاٹلی آپ کا بتایا کہ وائی ڈسکریپٹیو ٹیسٹ تو یہ ریٹن سکیل ٹیسٹ کرنے کے لیے اور ایم سیکیوز میں کچھ لوگ تو کب آزی سے کام آہ چلا لیتے ہیں لیکن ریٹن ٹیسٹ اس لیے کنڈکٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جو فیڈل گورنمنٹ سرویٹس آہ میں آتے ہیں ان کی جو رائٹنگ سکیل ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کی سیلیکشن کی جائے تو یہ سکریننگ ٹیسٹ سے بھی اب زیادہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے جس کا سکریننگ ٹیسٹ اتنا اچھا ہے نہیں بھی ہوا اور ڈسکرپٹیو ٹیسٹ اچھا ہوگا تو اس کی سیلیکشن کے پازیٹیو اور اچھے چانسز ہیں لہذا آپ سکریننگ ٹیسٹ اچھا ہوا بھولا ہوا اس کو بھول کے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کو فوکس کریں تو سیلیبس اس کا کیا ہوگا اس پر تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں چالی نمبر کا جو ہے یہ ہوگا انگلیش ایسے تین چار ایسے دیوں گے ان میں سے کرنا ہوگا اور فارٹی نمبر کا ہوگا تھارٹی نمبر کا کرنٹ افیر میں سے ہوگا کرنٹ افیر میں سی پیک کشمیر ایشو پاک یو ایس ریلیشن افغانستان کرائیسٹ ان کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہوگا تو ہم نے اس کو الڈری کور کی ہوگا لیکن ویڈیو لیکچر کچھ میسنگ ہے رہتے ہیں تو ان کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد پارٹ 3 ہوگا اسلامیک سٹڈی اور پاک سٹڈی میں سے تیس نمبر کا میٹس ہوگا بیسک لیول کا جو ہمارا یہ ہے اسلامیک سٹڈی اور پاک سٹڈیز کا جو کورس ہے یہ اس کو کور کرے گا اس کے علاوہ یہ پارلیمنٹری اور جتنے بھی کانسٹوٹیوشن 973 ہے اور ایکنومک چیلنجز وغیرہ جو ہے یہ پاک سٹڈی میں ہوں گے اسلامیک سٹڈی میں جو لیٹیسٹ یشوز ہیں اور جنرل اسلامیات کے جو ٹاپکس ہیں وہ کور کرنے سے اور یہ جو زیادہ ٹاپک گیون ہے ان کو زیادہ فوکس ہم کریں گے ڈیٹیل میں تو اس طریقے سے یہ سیلیبس ہوگا موسٹ پروبیبلی اگر کوئی ایک آدھا اس میں ٹاپک کور نہیں ہے جو لیٹیسٹ سیلیبس آناؤنس ہوگا تو اس میں ہم وہ کور کر دیں گے تو ہم نے پلان کیا کہ پریپریشن اس کی ہماری ویب سائٹ کے تھو ہوگی جیسے ہماری پہلے بھی ڈسکریپٹیو ٹیسٹ ہم نے کنڈکٹ کیا تھے جو آس ٹائم ہوگا تھے تو اب بھی ہم لیکن اس وقت ہم نے لیٹ سٹارٹ کیا تھا سیشن اب ہم ارلی سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں تو فیس اتنی ہی ہوگی بھلے آپ کے پانہ مینے لگتے ہیں چھے مینے لگتے ہیں تو جو ڈسکریپٹیو ٹیسٹ پاس کرنے کے مطلب جن کو چانسز ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ تک بھی اور ریزالٹ ابھی اناؤنس نہیں ہوا اور ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا تو لازمی ان کو ڈسکریپٹیو ٹیسٹ کو فوکس کرنا چاہیے تاکہ دوسروں سے ایکسل کر سکے ultimately کچھ نہ کچھ سکریننگ ٹیسٹ کے پرسنٹری نمبر ہوتے ہیں اگر آپ اس میں ایکسل نہیں کر رہے تو اس میں آپ ضرور جو ہے وہ فوکس کریں اور اچھے نمبر اگر آپ کے اس میں ہوں گے تو سکریننگ ٹیسٹ کی جو ویکنس ہے وہ آپ کی کبر ہو جائے گی اس ویڈیو کی لنک میں میں آپ کو ڈسکریپٹیو ٹیسٹ کے لیے جو ہم گروپ بنا رہے ہیں فیس بک کا بھی اور ویڈس ایپ کا گروپ آپ کو لنک شیئر کر دیں گے آپ اس کو کلک کر کے جوائن کر سکتے ہیں تو ویب سائٹ کے تھو ہماری تیاری ہوگی آن لائن کلاسز ہوں گی آپ کسی بھی ڈائیم لیکچر لے سکیں گے ویب سائٹ کا www.howardacademy.com اور ویڈس ایپ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کوئی آپ کو کریو گروہ ڈسکریپٹیو ٹیسٹر یک کارٹ پیروہ